کیا آپ بھی اسکین کی سمجھتا اسے پریشان ہے اور توچہ کی انفیکشن سے خاص کر پنگل انفیکشن سے مکتی چاہتے ہیں تو آج جس اوئنمنٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا سولیشن ہو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چلنل میٹ ٹاک ریویو میں جہاں ہم دبائیوں سے سمجھت جان کری آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو آج کے اسکڑی میں ہم بات کریں گے وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس دبائی کو کن کن سمجھتوں میں لگایا جاتا ہے کہاں لگایا جاتا ہے اور کہاں نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کو کیا یہ مہیلائے بھی لگا سکتی ہے خاص کر گربتی مہیلائے استنپان کرانے والی مہیلائے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے سوال ہیں اگر آپ کو دات خاج خجلی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے پلیز اس کو پورا دیکھئے گا اور بینا سکپ کیے دیکھئے گا اب آپ اپنے سکرین پہ وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کی کمپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں اس میں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک ہے بنجویک ایسیڈ 6% اور سیلیسیلیک ایسیڈ 3% یہ دونوں ملکر بیکٹیریال اور فنگل انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کا یوز جو ہے مکھے روپ سے ایتھلیٹ فوڈ رنگ بوم یعنی داد کھاج خجلی وغیرہ میں یوز کی جاتی ہے اور ساتھ ہی کسی بھی طرح کی سکن پر جو ہے فنگل انفیکشن ہے اس میں یوز کی جاتی ہے اس کی اترکتی ہے فٹی ایڈیا کورن وارڈ سوراسیز اور بہت پرانی داد کھاج خجلی میں جو ہے یوز کی جاتی ہے وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کی فائدوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو ہے یہ فنگل اور بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرتا ہے توچہ کو ملائم کرتا ہے خاص کر جہاں پر آپ کو فنگل یہ بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی ہو اور وہاں پر بہت تھوس پرت سی بن گئی ہو کالے سکن بغیرہ ہو گئی ہو بہت موٹی چمڑی چی لگتی ہو پکڑنے پر تو وہاں پر جب آپ یہ لگاتے ہیں تو یہ بہت فائدہ کرتا ہے کیونکہ وہاں کی سکن کو یہ سوفٹ کر دیتی ہے وائٹ فیلڈ میں جو بینجوئیک ایسیڈ ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن سے لڑتا ہے اور سیلیسیلیک ایسیڈ جو ہے ڈیڈ سکن سیلز کو وہاں سے افیکٹیڈ ایریا سے ریموو کرتا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز اور استعمال کرنے کی طریقے کی تو وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کو دن میں دو سے تین بار افیکٹیڈ ایریا میں لگائے اور پہلے اس کو صاف کر لے شکھا لے کپڑے سے اچھے سے اس کے بعد اس کو دو تین بار دن میں لگائے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مالش کرتے ہوئے جب بھی ہم کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اسی طرح وائٹ فیلڈ کے بھی ہے تو افیکٹیڈ ایریا میں جلن خجلی بغیرہ ہو سکتی ہے ڈرائنس پڑ سکتی ہے اور اگر یہ انفیکشن زیادہ لگے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کر بھی بات کر سکتے ہیں وائٹ فیلڈ کی بینزویک ایسیڈ اور سیلیسیلیک ایسیڈ ان دباؤ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے تو کوئی اور اوئنمنٹ لگانے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو جو ہے اس بارے میں جرور پوچھے کیا آپ کو دوسری اوئنمنٹ اس کے ساتھ لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے فلیکزورل ایریاز میں جو ہے آپ کو وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کو نہیں لگانا چاہیے ان ایریاز میں آتی ہے بیک اوپ نیز انسائیڈ آرم پیٹ ایلو اور گروئنز پیری اینل اور اس کے ساتھ میں انڈر دا بریشت یہ سارے حصوں میں نہیں لگانے چاہیے جہاں پہ دو اسکن جو ہے آپ اس میں رگڑ گاتی ہو وائٹ فیلڈ اوئنمنٹ کو لگاتے وقت کچھ ایک ساب دھنیا جروری ہے جیسے گربتی مہلہ ہے اور استنپان کرانے والی مہلہ ہے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی لگائے آنکھ ناکھ مو کے حصوں میں جو ہے ایریاز میں جو ہے اس کو نہ لگائے اگر یہ گلتی سے چلے جائے تو جلدی سے واش کر لیں اور کوئی الرجی وغیرہ اتپن ہو جائے تو ڈاکٹر سے جا کر ملے گی اور ساتھ میں یہ دی آپ کو بینزوئیک ایسیڈ یا سیلیسیلیک ایسیڈ سے جو ہے ریاکشن ہوتا ہے تو اس دوا کو بلکل بھی نہ لگائے تو دوستو یہ تھی کریبا 27 روپے کی ایک وائٹ فیلڈ کے بارے میں سمپونٹ جانکاری امید کرتا ہوں یہ جانکاری اور یہ دوا آپ کی بیماری میں بہت مددگار شابط ہوگی آپ کو جو ہے داد خاج خجلی سے مکتی دلانے میں مدد کرے گی کسی بھی دوا کو لگانے سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح جروری ہے اور یہ دی آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو انفورمیشن اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ویڈیو کو لائک کر سکتے اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے گا جن کو داد خاج خجلی بہت پرانی ہے اور جاہی نہیں رہی ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے Thank you very much